اسلام علیکم بلکہ عادات کے لحاظ سے بھی بے حد سلجی اور شائستہ مزاج لڑکی تھی آپ شاید اسے میری موبالگا آرائی سمجھیں لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں کہ میں نے فاطمہ جیسی لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی فاطمہ کی ایک اچھی عادت یہ بھی تھی کہ وہ بزرگوں کو بہت اہمیت دیتی تھی ان سے نہائیت عدب و احترام سے پیش آتی تھی حد تل امکان ان کی خدمت کرتے نہ تھکتی اسی عادت کے باعث ایک روز وہ ایک تقریب میں ایک خاتون کی نظروں میں آگئی تقریب میں اس نے ان بزرگ خاتون کا بہت خیال رکھا خاتون کا نام سبا تھا اور وہ فاطمہ کی امی والے میز پر ہی ان کی کسی ہمسائی کے ساتھ براج مان تھی شادی کی تقریب اٹینڈ کرنے آئی ہوئی تھی اپنے اکلوتے بیٹے شاہ زیب حسن کے ساتھ وہ خاتون تو فاطمہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی اس زمانے میں بھی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں حسن سورت حسن سیرت بزرگوں کے ساتھ کیسے عدب سے بات کر رہی ہے نہ موبائل کی فکر نہ سیلفیوں کی کھانا لگا تب بھی اس نے ایک ایک خاتون کا خیال رکھا کسے کیا چاہیے کسے پانی چاہیے کسے بوتل چاہیے کسے سلات کسے رائتہ اگرچہ سارا کھانا میز پر لگا تھا پھر بھی فاطمہ ایک ایک سے بار بار پوچھ رہی تھی اور فاطمہ یہ سب دکھاوے کے لیے کر بھی نہیں رہی تھی یہ تو اس کی بشپن کی عادت تھی اس کے گھر کوئی آ جائے یا وہ کسی کے یہاں چلی جائے اسے لوگوں کو اہمیت دینے کی ایک عجیب انوکھی سی عادت تھی جہاں جاتی سب کا دل جیت لیتی وہ تھی ہی ایسی سبا بیگم خاموش نظروں سے اس کا مشاہدہ کرتی رہی اور دل ہی دل میں انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے شاہ زیب کی شادی ہر صورت اسی لڑکی سے کروائیں گی اس لڑکی کے آنے سے ان کے سونے گھر میں بہار آ جائے گی اور ایسی لڑکیاں تو چراک لے کے ڈھونے سے بھی نہیں ملتی شادی کی تقریب کے بعد جب وہ اپنے گھر لوٹیں تو اپنے بیٹے کے سامنے فاطمہ کی بے حد تعریف کی اور اسے اپنے ارادوں سے بھی آگاہ کیا لیکن نئی زمانے کی یہ نوجوان نسل ماں باپ کی کہاں سنتی ہے وہ بولا امی جان جس لڑکی سے بھی آپ میری شادی کریں گی میں پہلے اس سے ملوں گا اگر وہ میرے دل کو بھائی تب ہی میں اس سے شادی کروں گا ورنہ نہیں میرے دیکھے بھالے بغیر میری شادی مت تہہ کیجئے گا ورنہ عمر بھر آپ کو پشتانا پڑے گا ماں نے ان باتوں کو ایک ناسمجھ نوجوان کی نامہ کل خواہش قرار دیا اور کہا شاہ زیب بیٹے کون ماں باپ ایسے ہوں گے جو اس بات کی اجازت دیں گے کہ ان کی بیٹی شادی سے قبل کسی غیر آدمی سے ملے فرض کرو ماں باپ اس بات پہ مان بھی جائیں اور وہ لڑکا جو شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کا خواہش مند ہے لڑکی کو پسان نہ کرے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی لڑکیاں بیچاری تو شادی سے پہلے لڑکے کی ماں و بہنوں کے سامنے ٹری سجا سجا کر آنے میں ہی آدھی ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں اب تم نے نئی زید شروع کر لی کہا ہمارے ہاں یہ رواج ہے لیکن امی اس کی ممانعت ہمارے دین میں تو نہیں ہے نا ایک بار ہی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں دیکھو بیٹے تمہاری شرط بلکل ٹھیک نہیں ہے بھلے دین میں اس کی ممانعت نہیں پر جس قسم کی دوستی کرنے کے بعد تم شادی کرنا چاہتے ہو اس کی بھی ہمارے دین میں کوئی اجازت نہیں ہے لڑکی کو تم دیکھنا چاہتے ہو تصویر دیکھ لو یا پھر میں یہ کر سکتی ہوں کہ لڑکی والوں سے بات کر لوں تم میرے ساتھ چلو اور لڑکی کو دیکھ لو لیکن شاہزیب اپنی ماں کی بات مانے پر تیار نہ تھا اس کی ایک ہی زد تھی کہ وہ لڑکی سے پہلے ملنا چاہتا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اگر اس کا لڑکی سے ذہن ملتا ہوگا تب ہی وہ اس سے شادی کرے گا ورنہ کسی صورت وہ یہ شادی نہیں کرے گا سبا بیگم بھی بلاخر بیٹے کو یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئیں میں نے تعلیم تمہیں شعور کے لیے دلوائی تھی اس لیے نہیں کہ تم مجھ سے اونچے ہو جاؤ بیٹا تمہیں میری پسند پر بھاروسہ کرنا پڑے گا غرض ماں نے ایسے دلائل دیئے کہ شاہزیب چپ ہو گیا مگر دل سے اپنی خواہش سے دست بردار نہ ہوا اس کے دل میں یہ خریش رہی کہ لڑکی کو ایک نظر دیکھے بغیر بیوی کے روپ میں کیوں کر قبول کرے گا شاہزیب کی ماں نے اسے جلد از جلد بیانے کا ارادہ کر لیا تب ہی تو بغیر وقت ضائع کیے وہ اس کا رشتہ لے کر میری بہترین دوست فاطمہ کے گھر اس کی امی کے پاس چلی آئیں فاطمہ کی امی کو میں خالا جی کہتی تھی خالا جی بھی ان سے بہت اچھے طریقے سے ملی کیونکہ آج کل گھر میں بیٹھے لڑکیوں کے اچھے رشتے ملنا بہت مشکل ہے خالا جی نے بھی شاہزیب کو اسی شادی کی تقریب میں دیکھ لیا تھا شاہزیب انہیں دل ہی دل میں پسند بھی آیا تھا سو انہوں نے سبا بیگم کی خواہش کو رضا مندی کی مہر لگا کر قبول کر لیا تھا سبا بیگم بہت خوش تھی کہ انہیں ان کی مند چاہی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے مل گئی دوسری طرف جب شاہزیب کو معلوم ہوا کہ اس کی ماوس کا رشتہ تیک کر رہی ہے تو وہ شور میں چانے لگا مگر سبا بیگم نے بھی بیٹے کی ایک نہ سنی چٹ منگنی پڑ بیاہ والا معاملہ کر ڈالا انہوں نے شادی کے لیے بہت کام وقت رکھا تھا کہ وہ بھی تیاریوں میں پلک جھپکتے گزر گیا شاہزیب اس دوران بھی ماں سے یہی اسرار کرتا رہا کہ لڑکی سے مجھے کچھ دیر کے لیے ملوا دیں احسانہ ہو بعد میں آپ کو پشتانا پڑے اگر مجھے لڑکی پسند نہ آئی تو دیکھ لینا میں اسے چھوڑ کر اپنی پسند سے دوسری شادی کر لوں گا ارے احمق میرا تجربہ تجھ ناکس عقل والے سے بہت زیادہ ہے مجھے یقین ہے اگر تُو نے پسند سے شادی کی تو ضرور دو دنوں میں ہی معاملہ چوپٹ ہو جائے گا پھر تُو ہی ہاتھ ملے گا کہ ماں صحیح کہتی تھی بلاخر ماں جیت گئی اور بیٹا ہار گیا فاطمان جو کہ میرے بچپن کی سہیلی تھی میں خوب جانتی تھی وہ نہ صرف گنوں میں پوری تھی بلکہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوبصیرتی میں بھی لاکھوں میں ایک تھی سب آنٹی نے اپنے بیٹے کو یقین دلایا تھا کہ دیکھ لینا بہو تم کو ضرور پسند آئے گی پسند نہ آئے تو پھر بات کرنا اس یقین بھرے لہجے پہ شاہزیب چھپی ہو گیا اب دلہا بنے بھی نہ چارہ نہ تھا کہ ماں سب کچھ فیستہ کر چکی تھی تاریخ رکھا ہی تھی بلاخر وہ گھڑی آگئی جب فاطمہ دلہن بند کر شاہزیب کے گھر آئے شاہزیب کے تو اسے دیکھ کر جیسے قدم زمین پہ نہ ٹکتے تھے اس کا ہر روپ شاہزیب کو دیوانہ کیے دے رہا تھا فاطمہ کو شاہزیب کی طرف سے پورے سو نمبر ملے تھے وہ نہ صرف شکل و صورت کے لحاظ سے نمبر بنتی بلکہ آداز سے بھی بہت اچھی اور ملنسار تھی اس نے سسرال میں قدم رکھتے ہی ہر کسی کے دل میں گھر کر لیا شاہزیب کے ابتدائی دن تو ایسے گزرے کہ جیسے بہار کا جھونکا پتہ بھی نہ چلا وقت پر لگا کے اڑنے لگا شاہزیب کے سال بعد پہلا بیٹا اشر اس کی گوت میں آ گیا گھر میں رونک اور بڑھی خوشیاں بھی بڑھ گئیں دادی تو واری صدقے ہونے لگی اور شاہزیب تو خود اپنے بیٹے پہ جان دیتا تھا بیوی بھی اب اسے پہلے سے اور عزیز ہو گئی تھی شاہزیب کا اپنا بزنس تھا خوب کما رہا تھا باپ کی فودگی کے بعد سے شاہزیب بھی سارا کاروبار دیکھ رہا تھا گھر میں اگرچہ شروع سے ہی خوشحالی تھی مولازمین تھے کسی قسم کی کوئی مشکل تنگی فاطمہ کی زندگی میں نہ تھی وہ ایک دو بار شوہر کے ساتھ اس کے آفس بھی گئی تھی جہاں سارے سٹاف سے اس کی ملاقات ہوئی تھی خاص کر فاطمہ کو اپنے شوہر کے پرسنل سیکرٹری تو بہت اچھے لگے تھے سمجھدار بردبار قسم کے میچور انسان غرص شوہر کے آفس کا ماحول ایسا نہ تھا کہ وہ پریشان ہوتی انہی دنوں اس کے ایک گھرے لو ملازم کو شاہزیب سے کچھ رنجش ہوئی سو اس نے فاطمہ کے دل میں اس کے شوہر کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہوا یوں کہ وہ جو اپنے گھر میں خوش اور مطمئن زندگی گزاری تھی ایک انجان فون نے اسے پریشان کر دیا فون کرنے والے نے کہا میڈم میں یہاں دفتر میں ملازم ہوں آفس کے باہر سے آپ کو فون کر رہا ہوں اپنی شاناک نہیں بتا سکتا پھر بھی آپ کو بروقت آگاہ کرنا اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں آپ کو ایک بار دفتر دیکھا تھا آپ سے بہت متاثر ہوا تھا اس لئے کہنا چاہتا ہوں آپ کسی روز صاحب کے آفس درور چکر لگائیے ایسا نہ ہو دیر ہو جائے اور آپ کا نقصان ہو یہ عجیب و غریب قسم کا فون کس نے کیا تھا نام تک نہ بتایا فاطمہ نے اسے کوئی اہمیت نہ دی لیکن جب تین چار بار یہی فون آیا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گی ممکن ہے شاہزب کے آفس میں کوئی اچھا آدمی ہو کوئی خیرخواہ ہو جو ہم کو کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کاروباری مخالف پریشان کرنے کو فون کرتا ہو سو ایک روز بغیر اطلاع وہ شاہزب کے آفس سے لگئی بہانہ بنایا کہ طبیعت خراب تھی آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اپنی گاڑی اور ڈرائیور دے دیجئے شاہزب نے حسب معمول بہت خوش اکلاقی سے بیوی کی آو بھگت کی اور اسے اہمیت دی اس نے فاطمہ کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کا یوں چلے آنا اسے کس قدر گھران گزرا ہے فاطمہ نے بھی دفتر کی ہر شیئر کا باغور مشاہدہ کیا تو ایک بات نے اسے چونکا دیا اس بار آفس میں ایک نئی لڑکی کا اضافہ ہو چکا تھا اور یہ شاہزب کی پرسنل سیکرٹری تھی فاطمہ کو زیادہ حیرت اس بات پہ ہوئی کہ لڑکی بہت ہی کم عمر تھی جلد ہی اس نے لڑکی کے چہرے کے تاثرات سے محسوس کر لیا کہ اسے فاطمہ کے آنے سے کافی دلی تکلیف ہوئی ہے تاہم فاطمہ خاموش رہی اور کسی قسم کے رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا اس نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی گرچے خوبصورت اور کچھ اضافی خوبیوں کی مالک ہے مگر بہت حساس اور جذباتی بھی ہے تب ہی تو اس کے دل کی کیفیت چہرے سے آیاں تھی اور چہرہ تو دل کا آئینہ ہوتا ہے اس نے گھر آ کے بھی اس بارے میں بہت سوچا لیکن دل میں کسی منفی خیال یا شک و شبے کو جگہ نہ دی کہ اس طرح خود اپنے رشتے کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی سو اس نے اس معاملے کو در گزر کرنے میں ہی آفیت جانی کیا جانتی تھی کہ شاہزب تو پہلی نظر میں ہی اپنی سیکرٹری ماریا کا دیوانہ ہو گیا تھا وہ لڑکی نوخیز ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کی پرکشش تھی سابقہ سیکرٹری صاحب بیماری کی وجہ سے دفتر سے جا چکے تھے سو شاہزب نے ماریا کو ہی اپنی پرسنل سیکرٹری بنا لیا اگرچہ اسے بھی آفیس کے کام کی سمجھ نہ تھی لیکن کیا فرق پڑتا تھا دل کے سودے تو ہوتے ہی عجیب و غریب ہیں نا فاطمہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں کبھی وہ لمحہ بھی آ جائے گا کہ وہ کم عمر سی بلکل کمزور سی دھان پانسی انجان لڑکی اس کی زندگی میں بھونچان لانے کا سبب بن جائے گی تھوڑ دن گزرے کے شاہزب دفتر سے دیر سے گھرانے لگا اور فاطمہ کے اس سوال پر خفا ہونے لگا کہ آج آپ ایتی دیر سے کیوں آئے ہیں فاطمہ مجھ سے ایسے سوالات مت کیا کرو پینڈو جاہل عورتوں کی طرح میں بزنس کرتا ہوں تو دیر سویر ہو ہی جاتی ہے اتنا شفیق اس قدر مہربان پیار کرنے والا شوہر اب اچانک اس طرح سے بدل گیا تھا وہ حیران تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا وہ اپنی سوچ کو مصبت رکھنا چاہتی تھی تب ہی حقیقت کی گہرائی تک نہیں جا پا رہی تھی اور اپنی زندگی میں آنے والی اس حقیقت کو سوچنے کو وہ منفی رنگ دینا سمجھتی تھی لیکن جب کھلم کھلا اپنی شریک حیاس سے شاہزب نے بے ایتنای بڑھتنی شروع کی تو بے وکوف بیوی کے بھی خوش ٹھکانے آگئے شاہزب کی مسلسر سرد مہری سے فاطمہ کا ماتھر تھینا گیا اس نے شاہزب سے سیدھے سبھاؤ ہی ماریا کے بارے میں پوچھ لیا شاہزب بھی ان دنوں اسی بات کا منتظر تھا اسے کس کا ڈر تھا صاف صاف فاطمہ کو بغیر لگی لپٹی بتا دیا کہ وہ ماریا سے دوسری شادی کر رہا ہے یہ بھی کہہ دیا کہ تمہیں یہاں رہنا ہے تو رہو میں تمہارے تمام حقوق پورے کروں گا کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا اور اگر نہیں رہ سکتی تو تم آزاد ہو جہاں چاہو جا سکتی ہو یہ باتیں فاطمہ کے دل پہ تیر کی طرح لگی تاہم وہ تحمل سے سنتی رہی نہ روئی نہ پیٹی نہ چیخی نہ چلائی بس حیرت سے شاہزب کی شکل دیکھتی رہی صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں سوچی ہوئی تھی صبح آنٹی نے پوچھا کیا بات ہے کیا ہوا فاطمہ طبیعت تو ٹھیک ہے یہ تمہاری آنکھیں کیوں سوچی ہوئی ہیں اپنے بیٹے سے پوچھے وہ دوسری شادی کر رہے ہیں اس نے بھی بنا لگی لپٹی انہیں سیدھا کہہ دیا صبح آنٹی نے بیٹے کی خبر لی مگر وہ اپنی بات پہ اڑ گیا اس پر وہ بھڑک گئی شاہزب کچھ تو خدا کا خوف کرو ایسا تو کبھی ہماری پچھلی سات پشتوں میں نہیں ہوا آخر فاطمہ میں کیا کمی ہے اس کا قصور تو بتاؤ نا پہلی بیوی میں کوئی کمی ہو تو تم دوسری شادی کا جواز بھی کھڑو اما دوسری شادی گناہ نہیں ہے ہمارے مذہب میں تو چار چار جائز ہیں میں دوسری کر کے کون سا انوکھا کام کر رہا ہوں آپ سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری شادی جس لڑکی سے تیع کریں مجھے پہلے اس سے ملوا دیں میں انڈرسٹیننگ کے بعد اس سے شادی کروں گا ورنہ پھر میں دوسری شادی ضرور کر لوں گا اب مجھے ایک ایسی لڑکی مل گئی ہے جو ہر لحاظ سے مجھے پسند ہے وہ بلکل ویسی ہے جیسی کہ میرا آئیڈیل ہوتی ہے آپ کی پسند کی لڑکی اس گھر میں اگر بہو بن کے آ سکتی ہے تو میری محبت کیوں نہیں سبا آنٹی جو فاطمہ سے بہت پیار کرتی تھی بیٹے کی لند ترانیاں سن کے رونے لگی فاطمہ بھی رو رہی تھی مگر ان دونوں عورتوں کے آنسوں کا شاہ زیب پہ کوئی اثر نہیں ہوا اس نے کہا ماں میں کوئی چوری چھپے تو شادی نہیں کر رہا نا آپ سب کو بتا کر اعتماد میں لے کر ہی شادی کر رہا ہوں اور کوئی گناہ نہیں کر رہا جو آپ لوگوں نے گھر میں یوں سوک کی کیفیت پیدا کر دی ہے اس کا بیٹا عشر گھر کی یہ صورتحال دیکھ کے پریشان تھا وہ بار بار پوچھتا امی ابو اور دادی جان آپ سب کیوں لڑ رہے ہیں کچھ مجھے بھی بتائیے کچھ نہیں بیٹا تم اوپر اپنے کمرے میں جاؤ فاطمہ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اوپر لے گئی تب ہی شاہ زیب نے ماں کے سامنے ہاتھ جھوڑ دیئے کہ اس سے خفا نہ ہوں غصہ نہ کریں دیکھیں میں فاطمہ اور اپنے بچے کی سر پرستی سے ہاتھ تو نہیں اٹھا رہا نا انہیں ان کے حقوق پورے ملیں گے اللہ کا شکر ہے اتنا کمال لیتا ہوں کہ دو گھروں کا خرچہ آسانی سے اٹھا سکتا ہوں سب آنٹی نے آنسو پہنچ کر بات ختم کی بیٹا تم خود مقتار ہو میرا کام تو تم کو گلتی سے روکنا تھا تمہیں فاطمہ سے اچھی بیوی نہیں ملے گی نئی لڑکی چار دن کی چاندنی کی طرح ہوگی یہ بات یاد رکھنا شادیاں بھلے چار جائز ہیں لیکن سکون ایک ہی گھر میں ملتا ہے اور دنیا کی سب سے قیمتی شئر سکون ہی ہے اور دو بیویوں سے مرد کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا ایک اور بات غور سے سن لو میری بہو ہمیشہ فاطمہ ہی رہی ہے اور رہے گی میں کسی دوسری کو اس کی جگہ نہیں دے سکتی یہ کوٹھی میرے نام ہے تمہارے والد نے تمام جائداد اور روپیہ پیسہ گاڑی بزنس سب میرے نام پہ کر رکھا تھا میں سب اپنی بہو کے نام کر رہی ہوں تم شوق سے دوسری شادی کا ارمان پورا کرو جا کر ماریا کو بتا دو کہ میری ماں نے تمام جائداد اپنی بہو کے نام کر دی ہے اس کے باہر بھی اگر وہ تم سے محبت کرتی ہے نا تو بے شک تم اس سے شادی کر لو اسے لے کر الگ گھر میں رہنا میرے گھر مت آنا سب آنٹی نے سکتی سے بیٹے کو اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا شاہزیب جانتا تھا ماں ایسے ہی کھالی کھولی دھمکیاں نہیں دیتی جو کہتی ہے کرتی بھی ہے ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں آپ کی جو مرضی چاہے کریں جو جسے دینا چاہیں دے سب آپ کی ملکیت ہے میں خود کماؤں گا خود کھاؤں گا ٹھیک ہے تو جاؤ خدا جانے تمہاری اکل کہاں چلی گئے ہے جو بیوی بچے کو چھوڑے جا رہے ہو سب آبیگم واقعی حیران تھی کہ ان کا بیٹا اس طریقے سے بھی بدل سکتا ہے کہ ایک لڑکی کی خاطر بیوی بیٹا تو کیا ماں تک سے نظریں پھیڑ گیا اور کل تک خود کو ایک خوش قسمت عورت سمجھنے واری فاطمہ سوچی تھی کہ اس کے گھر یہ نقب کہاں سے لگے شادی کے بعد تو کبھی شاہ زیب نے اس کے لئے ناپسندید کی کا اظہار نہیں کیا تھا وہ فاطمہ کا دیوانہ تھا کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا پھر اچانک یہ بات کیوں اسے یاد آگئے آج شادی شدہ ازدواجی زندگی کے اتنے خوشکوار پل گزارنے کے بعد اس کا دل اس بات پہ ہرگز مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا کہ شاہ زیب پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ شادی پہ آمادہ نہ تھا اور شاہ زیب نے شادی سے پہلے کچھ کڑی شرائط بھی آئیت کی تھی یہ سب بھی اسے اس کی ساس نہیں بتایا تھا اور سوا بیگم اسے تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی تھی دیکھو بیٹا یہ سب شاہ زیب کے بہانے ہیں وہ تم سے شادی کے بعد بہت خوش تھا بلکہ وہ تو ہواوں میں اڑتا پھر رہا تھا اتنے سالوں میں تو اس نے کبھی بھولے سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس کی شادی اس کی شرائط مانے بغیر کی گئی ہے آج اس کم عمر لڑکی نے جب اسے اپنے جال میں اچھے سے پھانس لیا ہے نا تو یہ صرف اور صرف دوسری شادی کرنے کے لیے یہ اس نے ایک جھوٹا اور بے بنیاد جواز ڈھونڈا ہے میں اس کی بات سے بلکل بھی قائل نہیں ہوں تم بھی اپنے دل کو مطمئن رکھو تم ایسی کوئی کمی نہیں ہے یہ سب اس کی نیت کا فطور ہے کل کو ماریا کے ساتھ رہتے اس کی کسی اور لڑکی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو کیا پھر تیسری شادی کرے گا بس پھر تو سمجھو چل پڑا کام سچ ہے مرد کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی کوئی بھی عورت اسے بھا سکتی ہے اور اس کے دل کو لپا سکتی ہے ایسے میں اگر وہ شاہ زیب کی طرح کمزور ہوگا تو دوسری تیسری چوتھی شادی سے بھی گریز نہیں کرے گا وہ مرد جو ایک عورت کے بعد دوسری عورت میں سکون تلاش کرتا ہے در حقیقت تمام عمر بے سکون ہی رہتا ہے کچھ یہی انجام شاہ زیب کی دوسری شادی کا بھی ہوا وہ ماریا کے ساتھ دوسری شادی کر کے ہواں میں اڑتا پھر رہا تھا جلد ہی زمین پہ آن گرا ماریا کی خواہشات کی لسٹ بہت طویل تھی فاطمہ نے تو آج تک اس سے کچھ بھی خواہش نہیں کی تھی کچھ مانگا نہیں تھا جو تھا اس میں بھی بہت خوش تھی لیکن ماریا تو پہلے ہی اس کی دولت پہ نظر رکھے ہوئے تھی شاہ زیب سے اس نے شادی بھی اس لیے کی تھی کہ وہ اپنی تمام ناعزودہ خواہشات کی تکمیل چاہتی تھی شاہ زیب کے پاس بھی اگر چھے روپے پیسے کی سہولیات کی کمی نہیں تھی اس نے ماریا کو الگ فلیٹ لے کے اس میں رکھا ہوا تھا لیکن جل تھی وہ ماریا کی لالچی فطرت کو بھام کیا تھا آخر کو ایک کاروباری مرد تھا مردم شناس بھی تھا ماریا ہر وقت بچوں کی طرح فرمایشے کرنے کی عادی تھی گھر میں کھانا پکانے صفائی ستھرائی یا گھرستی کا تو ابھی اسے شعور بھی نہیں تھا جبکہ شازب کی زندگی میں پہلے سبا بیگم اور پھر فاطمہ دو ہی عورتیں آئیں تھی اور دونوں بے انتہا سگھر بے انتہا سلیکہ مند اور گھر گھرستی کے امور میں تاگ تھی بے انتہا ملازمین ہوتے ہوئے بھی دونوں خواتین کی اپنے گھر پہ بھرپور توجہ تھی ایک ماہ میں ہی جیسے شازب ماریا سے بیزار ہونے لگا گھر میں داخل ہوتا تو کوئی بھی چیز اپنے ٹھکانے پہ نہ ملتی بکھرا ہوا الچا ہوا گھر دوسری طرف سجی سنوری نت نیک ڈیزائنر سوٹ پہنے تیار ہوئی ماریا ہر روز کسی نئی جگہ کھانے کی فرمائش لیے بیٹھی ہوتی شروع شروع میں یہ چونچلے اچھے لگتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ سب آساب پر ایک بوش کی طرح ہوتا ہے اس کے بعد پھر جب شازب ایک ماہ بعد گھر آیا تو ماریا سے شادی کر چکا تھا اس نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ ماریا اس کی بیوی ہے اور فاطمہ کو ہر حال میں اس کی دوسری شادی کو قبول کرنا ہوگا فاطمہ کے پاس بھی کیا چاہ رہا تھا ایک ماہ اس نے جیسے تڑپ تڑپ کے گزارا تھا آج وہ ہر طرح کی صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار تھی سو اس نے دل پہ پتھر رکھ کے شازب کی دوسری شادی کو قبول کر لیا ماریا اگر اس گھر میں بھی آ کر رہنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں جو شازب کا ہے وہ ماریا کو دینا چاہیں تو بھی میں افت تک نہیں کروں گی آخر کو ان کا گھر ہے ان کی بیوی ہے جو ان کی مرضیہ ہے مجھے کسی چیز پہ کوئی اعتراض نہیں مجھے بس یہاں پر ایک ملازمہ کی حیثیت سے رہنے دے کیونکہ میں طلاق لے کے واپس نہیں جانا چاہتی وہ دکھے دل کے ساتھ اپنے ہر حق سے دست بردار ہو گئی تھی شازب کے دل میں تو جیسے لڑو پھوٹ رہے تھے اس نے سوچ لیا تھا کہ ماریا کو بھی یہیں لا کے رکھے گا تاکہ گھر گھرستی کا سکتو اسے نصیب ہو ماریا کو فیلحال وہ چھوڑ تو نہیں سکتا تھا مگر جب سبا بیگم نے ساری بساتھ الڑتے دیکھی اور بہو کو یوں کمزور پڑتے دیکھا تو انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور یہی ایک ساس کا انصاف ہو سکتا تھا جو انہوں نے کیا انہوں نے اپنے بیٹے اور بہو کو واضح الفاظ میں بتا دیا کہ ان کی تمام جائدات کی مالکن صرف اور صرف فاطمہ ہے فاطمہ جو بھی فیصلہ کرے گی انہیں وہ قبول ہوگا اور فاطمہ حیران تھی کہ کوئی ساس اپنے بیٹے پر بہو کو بھی یوں فوقیت دے سکتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے تو دل میں اللہ کے حضور شکر گزاری کا احساس وہ جو ایک ماہ میں ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی بے وقت ہو گئی تھی آج جیسے ایک بار پھر جی اٹھی تھی جو احساس اس کا شوہر اسے دے سکتا تھا وہ آج اس کی ساس نے اسے دیا تھا کہ وہ اہم ہے کسی بھی شہ سے بڑھ کر روپے پیسے سے بڑھ کر اس کی ذات اہمیت کی حامل ہے وہ شکر گزاری کے احساس سے صفا بیگم کی طرف دیکھ رہی تھی اور شازیب جیسے کسی ہارے ہوئے مسافر کی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اس کے پور پور میں احساس سے شکست اتر چکا تھا اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا لیکن ان نظروں میں احساس سے شکست نہیں بلکہ احساس سے تفاخر تھا فاطمہ جیسی نیک پاک باس شاہستہ مزاج لڑکی کے ساتھ اس نے بھلے زیادتی کی تھی لیکن وہ خوش تھا کہ اس کی ماں نے یہ زیادتی دہرائی نہیں تھی بلکہ آج ایک ساس ہونے کا صحیح حق ادا کر دیا تھا اور اب اگلی باری شاہستہ کی تھی وہ بھلے ایک غلط فیصلہ کر چکا تھا مگر اب اسے غلطی پہ غلطی نہیں کرنی تھی فاطمہ اگر اس جیسے بے وفا مرد کے ساتھ بھی رہنے پہ تیار تھی تو اسے بھی ماریا کا ساتھ دینا ہی دینا تھا مگر اب یہ زندگی پل سرات کے سفر کی طرح تھی کہ اسے دونوں بیویوں کے ساتھ عدل اور انصاف سے چلنا تھا زندگی کا ایک بڑا انتہان شروع ہو چکا تھا موسیقی 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 موسیقی